اوہم سری گنیش آئے نما دوستو سواغت ہے آپ سبھی لوگوں کا اگوافر سے ہمارے چینل چمکتے قسمت میں میں وید پنڈیت آپ سبھی کا اگوافر سے ہمارے چینل میں سواغت کرتا ہوں دوستو یہاں ہر روج ہم آپ کو کچھ ایسے اپائے بتاتے ہیں جنہیں اپنے جیون میں اپنانے سے آپ کو آپ کے کارروہ میں سفلتہ پرابت ہوتی ہے جی ہاں دوستو ہم ہر روج بھگوان گنیش جی سے آپ کو آپ کے کارروہ میں سفلتہ ملے اور آپ اپنے پریواہ کے ساتھ ایک اچھا جیونی اپن کر پائیں اس کی پراتنہ کرتے ہیں گنیش جی سے دوستو آج ہم آپ کو ایسے تین سنکیت بتانے جا رہے ہیں جو خود بھگوان ماترانی آپ کو دیتے ہیں جب آپ کے جیون میں کچھ اچھا بدلاؤ یا اچھے دن آنے والے ہوتے ہیں سب سنکیت تو دھیان سے سنیے گا لیکن جس سے پہلے ہم آگے بڑھیں ہم آپ سے کہنا چاہیں گے جیدی آپ پہلی بار ہمارے چینل چمکتے قسمت پہ آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور جارہ سے زیادہ لوگ کو سیئر کریں جس سے جن لوگ بدن اپائیوں کی ضرورت ہے وہ بھی ان کا پون لاب اٹھا سکیں تو دوستو یہ تین سکیت میں سے جو پہلا سنکیت ہے وہ ہے آپ کے گھر میں آپ کا بار بار چھپکلی کو دیکھنا جی ہاں دوستو یدی آپ گھر میں چھپکلی ہے تو یہ اس بات کا سنکیت ہے چھپکلی کو بہت سب مانا گیا ہے اور چھپکلی کو ہمیشہ مالچمی سے جوڑ کے دیکھا جاتا ہے یدی آپ کے گھر میں چھپک لیاں ہیں تو اس کا مطلب آپ کے گھر میں کسی بھی پرکار کی نکراتمک پورجہ نہیں ہے اور آپ کے جو دھن ہیں وہ اچھی ماترہ میں آپ کو گھر میں آپ کے گھر میں آ رہا ہے دوستو اما لکشمی کا آثیروات آپ کے ساتھ ہے اسی کے ساتھ یدی آپ کے گھر میں دلسی سمی یا پھر منی پلانٹ ہے دینوں میں سے کوئی بھی پودا ہے اور وہ اچھی طریقے سے گروہ کر رہا ہے یعنی اچھی طریقے سے بڑھ رہا ہے تو یہ بھی اس بات کا سنکیت دیتا ہے کہ آپ کے جیون میں کسی برکار کی وگ بادر رکاوٹ نہیں ہو یدی ہیں تو وہ اب ختم ہو چکی ہیں کوئی نیگٹیوٹی نہیں ہے اور آپ کے جیون میں پوزیٹیوٹی بھری بھی ہے اور جلد ہی آپ کے جن اچھے آنے والے ہیں یہ جو پودے ہیں یہ پہلے ہی آپ کو ایک طریقے کا پریڈکسن یعنی کی آقلن یعنی بتا رہتے ہیں پتہ لگ جاتا ہے انہیں جب آپ کا اچھا سمیہ آنے والا ہوتا ہے تو یہ اچھی طریقے سے گروہ کرنے لگتے ہیں بہت تیجی سے یہ بھی اس بات کا سنکیت ہے اور تیسرا دوستو یدی آپ کے گھر میں چڑیا آتی ہیں اور آکے مدھر دھوہنی نکالتی ہیں اور آپ کے گھر میں آکے بیٹھتی ہیں اور آپ کے گھر میں آکے باجرہ یا چاول کھاتی ہیں تو یہ بھی بہت اچھا سنکیت ہے یدی آپ کی جیون میں بھی کسی پر پریشانی چلیے تو سمجھئے کہ ختم آنے والی ہے کیونکہ چڑیاں صرف اسی گھر میں آکے بیٹھتی ہیں اور چاول یا باجرہ کھاتی ہیں جس گھر میں بہت اچھا واتا ورن ہوتا ہے اور جس گھر میں گنیج جی اور مالکشمی وراجمان ہوتے ہیں دوستو تو یدی اگر آپ کوئی سنکیت مل لائے ہیں اور آپ کے جیونے بھی خوشال ہی نہیں ہے آپ کو اپنے گارے میں سفلتا نہیں ملتی ہے تو سمجھئے جلد ہی ملنے والا ہے یہ سب سنکیت ہیں جو آپ کو آپ کی نکٹ بھویسے کے اچھے دنوں کے بارے میں بتا رہے ہیں دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیوز میں دی گئی جنگ کا یہ اچھی لگی ہوگی ہم آپ سے ملتے ہیں انگلی ویڈیو جب تک کے لیے دھنے ہو